ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سادش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے آپ کو ثابت کرنا ہے ہمیں نہیں آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے بکٹی صاحب بکٹی صاحب بکٹی صاحب بکٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ممنکت نے آئین چکنی کی ہے امران نیازی نے آئین چکنی کی ہے سپیکر نے آئین چکنی کی ہے جو خود سٹے آرڈر پہ ہے دو سال سے اس نے آئین چکنی کی ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے بیٹل لڑ رہے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں یہ ممکن نہیں ہے پہلے عدالت عزمہ اس اس معاملے کا فیصلہ کرے گی اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر آٹ اپنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی سپیکر کی طرف سے تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نکران مزریعظم کا یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف ڈنگر آن ہو جائے گا اس کا کیا حال میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈن شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کر رہے گی کس طرح ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ایک پروسیس جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا یہ ایک ایک کارٹ بفور ایک ایک آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو ملتخب کرتے ہو کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہو ملتخب کرتے ہو کیا ہے اور وہ توڑا ملتخب کر رہے ہیں اگر کسی حال میں ایک بکول میں ایک لئے رہے ہیں وزیراعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ آرٹیکل ٹو ٹو فور ایک شکل فور پہ پہنچتے ہیں لیکن اس سے پہلے شکل ون ٹو تھری ہے ان کو آب غائب کر دیتے ہو آپ نے وزیراعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسیمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسیمبلی کو تھوڑا جائیں جب سپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے جیسے ہم نے کل صبح سپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے تو وہ سپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو پروغ کیا جائے اور جب تک ووٹنگ on the no confidence motion is not completed تب تک the motion can not be disposed of and the house can not be dissolved اور آپ یہ process آپ یہ process جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگر کوئی کرنا ہے کس چیز کے لئے اس نے کوئی کی کوئی کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر آزم تین دن کے لئے بنانا چاہ رہا ہے کہ کیا مزاق ہے اس طریقے سے ریاستے نہیں چلتے جمہوریت نہیں چلتے موڈرن ریاستے نہیں چلتے آئین کا عدالت کا ذمہ داری ہے عالی عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے بہت امیدیں ہیں وہ اس لئے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے ہم سب اس کے سامنے گئے تھے تو اس لئے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں لیکن پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے ہم وہ نہیں روک سکے آج ہمارا امید ہے ہمارا اپیل ہے ہمارا مطالبہ ہے آدھا عدلیت سے کہ ایک شخص کا کو کو درست کرے ووٹ او نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دیں اور صحیح طریقے سے آئینی طریقے سے ہم نو کانفیڈنس ایلیکٹرال رفارم اور اعلی صافر شفاف ایلیکشن کی طرف چاہتے ہیں